بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیر ویرس سورہ کحف آیت نمبر 39 ماشاء اللہ لا قوات اللہ بلہ یہ آیت 39 کا ایک پارٹ ہے اس آیت کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کحف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کچھ روایات کے مطابق دو بھائیوں کا قصہ ہے اور کچھ روایات کے مطابق دو ہمسائیوں کا قصہ ہے انہیں اپنے باغ سے وہ راست میں بڑی دولت ہاتھ آئی تھی ایک نے اسی دولت سے دل لگا لیا اور دوسرے نے اپنی دولت کو اللہ کے راہ پر خرچ کر دیا اس وجہ سے دوسرے کی دولت پہلے کے مقابلے میں بہت کم رہ گئی دوسرے نے اپنی دولت سے ایک بہت خوبصورت باغ بنایا باغ میں پھلوں کے درخت تھے پھلوں کے درمیان میں کھیتی باری تھی اس میں نہر بھی بہتی تھی اور ایک انتہائی خوبصورت باغ تھا ایک دن یہ آدمی دوسرا جو نیک آدمی تھا اس کو لے کے اپنے باغ میں گیا اور یہ کہتا ہوا باغ میں داخل ہوا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا اور مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی قیامت آئے گی ہی نہیں اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا گیا تو مجھے پکا یقین ہے کہ اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا جہاں تک میری بات ہے تو مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دہراتا جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں اگر تمہیں یہ نظر آ رہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے اللہ سے کچھ دور نہیں کہ وہ مجھے تم سے بہتر باغ عطا فرمائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری باغ پر کوئی ایسی آفت بھیجے کہ سب کچھ ختم ہو جائے اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ رات و رات ایک ایسا عذاب آیا کہ صبح کے وقت اس کا باغ ایک خالی میدان کی طرح تھا اس میں کچھ بھی نہیں بچا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اس کا شکر ادا کرتا اور اس کا بندہ بن کے رہتا دیئر ویورز یہ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور یہ ہمیں دو تین پیغامات دیتی ہے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں جو کچھ بھی ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی بھائی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھو تو خوش ہو کر اس کو یہ دعا دو ماشاءاللہ اس سے وہ آپ کا جو بھائی ہے دوست ہے وہ بری نظر سے بچ چاہے گا آپ اپنی دولت کو صحت کو اپنے رشتوں کو بری نظر سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کی لئے بھی آپ اس دعا کو بار 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 پڑھا کریں یہ دعا آپ کو جادو اور جن جیسی بلاؤں سے بھی بچاتی ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی ڈپریشن انزائٹی یا فرسٹریشن ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہ دعا آپ کو مدد کرے گی میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے اور اپنی رحمت کی بارش ہم پہ نازل فرمائے آمین اللہ حافظ